لیبر آفس بیس پر اس اسپوکن ٹیٹوریل میں آپ کا سواگت ہے اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کی کیسے ایک فارم میں پش بٹن جوڑیں پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے سیکھا تھا کی کیسے ایک فارم میں ایک لسٹ باکس فارم کنٹرول جوڑیں اب اس ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے کی کیسے ایک فارم میں پش بٹن جوڑیں چلیے سب سے پہلے لیبر آفس بیس پروگرام کھولتے ہیں یعنی وہاں پہلے سے نہیں کھولا ہے اور اپنا لائبرری ڈیٹا بیس کھولتے ہیں آپ کو اب تک پتہ ہو گیا ہوگا کیسے ایک موجودہ ڈیٹا بیس کھولیں فائل مینیو میں اوپن پر کلک کریں اور لائبرری ڈیٹا بیس چنیے اب ہم لائبرری ڈیٹا بیس میں ہیں بکس ایشیو ٹو میمبرز فارم کو کھولتے ہیں جس کے ساتھ ہم پچھلے ٹیٹوریل میں کام کر رہے تھے یہاں کرنے کے لئے بائیں پینل پر فارمز آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور پھر دائیں پینل پر بکس ایشیو ٹو میمبرز فارم پر دائیں کلک کریے اب ایڈٹ پر کلک کریے اب ہم فارم ڈیزائن ونڈو میں ہیں اپنے فارم میں پش پڈنس جڑنے کی بات کرنے سے پہلے میمبر نیمز کے لئے دوسرا لسٹ باکس بناتے ہیں یاد رکھئے مشلے ٹوٹوریل میں دوسری لسٹ باکس بنانے کا نیت کاریہ ہمارے پاس تھا سب سے پہلے میمبر نیم لیبل کے دائیں طرف جو ٹیکسٹ باکس ہے اسے ہٹاتے ہیں ٹیکسٹ باکس پر دائیں کلک کر کے اور پھر کٹ پر کلک کر کے ٹیکسٹ باکس ہٹ گیا ہے اگلا چلیے فارم ایلیمنٹس کو ویوستہت کرتے ہیں چونکہ لسٹ باکسز کو ٹیکسٹ باکسز کی اپنیشہ ادھک جگہ چاہیے ہم فارم ایلیمنٹس کو فارم پر اور نیچے بڑھا دیں گے یہاں یا ہم ایسے کریں گے پہلے سارے فارم ایلیمنٹس جو بک ٹائٹل لیبل کے نیچے ہیں ان کو چنتے ہیں اس کے لیے ہم کلک، ڈرائگ اور ڈراب طریقہ استعمال کریں گے اگلا چونک شیطر پر کلک کرتے ہیں اور اسے سیدھا نیچے ڈرائگ کرتے ہیں جس سے کی پہلے لسٹ باکس جو کی بک ٹائٹل لیبل کے بغل میں ہے اس کے لیے کافی کھالی جگہ بن جائے اب میمبر نیم لیبل کے لیے بھی وہی سٹپ دور آتے ہیں اب دوسری لسٹ باکس جو کی میمبر نیم لیبل کے بائیں طرف ہے اس پر کلک، ڈرائگ اور ڈراب کرتے ہیں اور اسے دائیں اور کھسکائیے تاکہ یہ باقی کے فارم کنٹرولز کے ساتھ اچھے سے پنکتی بدھ ہو جائے ٹھیک ہے فارم پر ابھی تک کے کیے گئے کارے کو سیو کرتے ہیں کیبورڈ سے شورٹ کٹ کنٹرول ایس کا استعمال کر کے اب اپنے فارم میں پش بٹنز جوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں پش بٹن فارم کنٹرول کا انیا ادھارن ہے ہم اوکے کینسل نیکسٹ اور فنش بٹنز سے پریچت ہیں یہاں پش بٹنز کے کچھ ادھارن ہے بیس کے ساتھ ہم ان پش بٹنز کو اپنے فارم میں جوڑ سکتے ہیں اور بیس کو نردیش دے سکتے ہیں کہ جب وہ کلک ہو وہ وششت کارے کریں اس کے اترکت سیو یا انڈو یا ڈیلیٹ کچھ ادھارن ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسے چلیے اب اپنے فارم میں چار پش بٹنز جوڑتے ہیں انہیں سارے فارم ایلیمنٹس کے نیچے بلکل ویسے ہی جیسے یہاں چتر میں درشائے گیا ہے یہاں کرنے کے لیے اپنے فارم ڈیزائن ونڈو میں واپس جاتے ہیں اور فارم کنٹرولز ٹول بار میں پش بٹن آئیکن پر کلک کریے یہ آئیکن ایک بٹن جیسا دیکھتا ہے جس پر اوکے شبد ہے دھیان دیجئے کی ماؤس پوائنٹر پلس چن کی طرح دیکھ رہا ہے فارم پر سارے ایلیمنٹس کے نیچے کلک ٹریک اور دروپ کر کے اب اپنا پہلا بٹن نیچے بائیں طرف بناتے ہیں اور ہم تد نصار اس کا آکار بدلیں گے اب اوپریکت کاریوں کو تین بار اور دہراتے ہیں اور اب ہمارے پاس تین اور بٹنس ہیں سارے ایک شیطیج لائن میں چنگ ریکھت ہیں ہم فارم پش بٹنس بنا چکے ہیں اب ان کے لیبلز بدلتے ہیں یہاں کرنے کے لیے پہلے بٹن پر ڈبل کلک کریے ہم اب پراپرٹیز ونڈو دیکھتے ہیں یہاں لیبل کے سامنے سیو ریکارڈ ٹائپ کرتے ہیں اب فارم پر دوسرے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز ونڈو میں ہم لیبل کے سامنے انڈو چینجز ٹائپ کریں گے تیسرے اور چوتھے بٹنس کے لیے ڈیلیٹ ریکارڈ اور نیو ریکارڈ کمہشہ ٹائپ کرتے ہیں اب ان کے کاریوں کو ندھارت کرتے ہیں لیا کرنے کے لیے سیو ریکارڈ بٹن پر کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز ونڈو میں تب تک نیچے سکرول کریے جب تک ہمیں لیبل ایکشن نہیں ملتا یہاں ہم دروپ ڈاؤن لسٹ باکس پر کلک کریں گے اور سیو ریکارڈ پر کلک کرتے ہیں انہیں تین بٹنس کے لیے وہی کارے کرتے ہیں انڈو چینجز بٹن کے لیے ہم ایکشن انڈو چینجز چنیں گے ڈلیٹ ریکارڈ بٹن کے لیے ہم ایکشن ڈیلیٹ ریکارڈ چنیں گے اور نیو ریکارڈ بٹن کے لیے ہم ایکشن نیو ریکارڈ چنیں گے اتہاں اب ہم نے پش بٹنس جوڑ لیا ہے ٹھیک ہے چلیے کی بورڈ شارٹ کٹ کنٹرول ایس کا استعمال کرتے ہوئے اپنا فارم سیو کرتے ہیں اور اس ونڈو کو بند کرتے ہیں اگلے ٹیٹوریل میں ہم اپنے فارم میں کیول تین اور سرحل بدلاؤں کے بارے میں جانیں گے اور پھر ہم فارم کو ڈیٹا پروشٹ کرنے اور ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ادھارن فروب جب ایک لائبریلی صدر سے ایک پستک واپس کرتا ہے ہم اس سوچنا کو فارم استعمال کر کے ڈیٹا بیس میں یہاں جانکاری اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں ایک نیتکار ہے فارم میں چوتھے کے بغل میں ایک پانچوا پش بٹن جوڑیے اور جب استعمال کریں تو یہاں فارم کو ریفرش کرنا چاہیے اور نیچے اگلی لائن میں چار پتلے پش بٹن جوڑیے یہاں بٹن ہمیں ریکارڈ میں جانے کے لیے مدد کرنے چاہیے اسی کے ساتھ ہم لیبر آفیس بیس پر سپوکن ٹیٹوریل کی سمابتی کیور آ گئے ہیں سنگ شیپ میں ہم نے سیکھا کی کیسے ایک فارم میں ایک پش بٹن جوڑیں سپوکن ٹیٹوریل پروجیکٹ ٹاکٹور ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے یہ بھارت سرکار کے ایم ایچ آر ڈی کے آئی سی ٹی کے مادہم سے راشتی ساکھ شرطہ مشن دوارہ سمجھتے تھے یہاں پروجیکٹ سپوکن ہائیفن ٹیٹوریل ڈاٹ او آر جی دوارہ سنچارت ہے اس پر ادھیک جانکاری نمد لنک پر اپلدھ ہے آئی ایٹی بومبے کیور سے میں روی کمار اب آپ سے ویدا لیتا ہوں ہم سے جننے کے لیے دھنے واد موسیقی